دو ہزار بائیس اتر پردیش کے چناو ختم ہو چکے ہیں اور چناو ختم ہونے کے بعد بھی لگاتار سماجوادی پارٹی کے مسلم ودائیکوں کے اوپر شکنچہ خسنے کی تیاری لگاتار جاری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں سب سے پہلے دیکھا کہ کس طریقے سے محمد آزم خان کو ٹارگٹ کیا گیا پھر اس کے بعد ناہید حسن کا نام اس پرست میں شامل ہوا اور اب سپا ودائیک محبوب علی کا نام بھی اس میں جوڑا گیا ہے تو وہیں اسی کے ساتھ ساتھ ابو آسم آزمی کو بھی نشانہ بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور ایسے میں جب ایک طرف سپا کے مسلم نیتاؤں کے اوپر شکنچہ کسا جارائے تمام طریقے سے اور اس پر بھی سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اخلیش یادف کندے سے کندہ ملا کر کے اپنے نیتاؤں کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑی ذمہ داری محمد آزم خان کو بھی سوپی گئی ہے کیونکہ مین پوری میں ملائم سنگ یادف کے ندھن کے بعد چوہے اپچناو ہونے ہیں اور اپچناو میں چناوی میدان میں سماجوادی پارٹی نے ڈمپل یادف کو اتارا ہے اور ڈمپل یادف کی سٹار پرچارک کے لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے اور اس لسٹ میں آزم خان اور شیبال یادف کے نام نے ہر کسی کو چوکا دیا کیونکہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ صاحب پارٹی جو ہے ان لوگوں سے دوری بنا رہی ہے پر اب دونوں لوگوں کی قریبیاں جو ہیں وہ پارٹی میں سافتور پر دکھ رہی ہیں جہاں سماجوادی پارٹی نے بڑی ذمہ داری آزم خان کے کندھوں پر سوپ دی ہے تو کیسے سپا ویدھایک محبوب علی اور ابو آسیم آزمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک پارٹ پوری ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں امروحہ سیٹ سے سپا ویدھایک محبوب علی کی پتنی اور بیٹے اور پتر ودھو کے ووٹ کٹنے کے بعد دوسرے دل کے نیتاؤں کی چنتہ بڑھ گئی ہے جلے میں مداتا سوچی کے ستیپن پرکریہ پوری ہونے کے بعد پرشاسن نے پراروپ جاری کر دیا ہے جس کے ادھار پر جلے میں دوہزار سترہ میں ہوئے نکائے چناو کے مقابلے اس بار قریب انہتر ہزار چار سو پندرہ نئے مداتا بوٹ دالیں گے جبکہ سبھی نگر نکائیوں میں چھتیس ہزار دو سو چورانوے بوٹ کٹے ہیں اس کے ساتھ اکیلے امروحہ نگر پالکہ میں نوہزار ستر مداتا نئے جڑے ہیں جبکہ سیدان گلی میں قریب چودہ ہزار نو سو تیس مداتا پہلی بار نکائے چناو میں بھاگ لیں گے چانوے وارڈوں چار سو باون بود پر تین لاکھ انتر ہزار مداتا بوٹ دالیں گے حالانکہ مداتا سوچی کا انتیم پرکاشن ہونا ابھی پوری طریقے سے باقی ہے لیکن اسی پیچ شہر کے ہی رہنے والے شہنواز کی شکایت پر امروحہ ویدان سبا سید سے لگاتار پانچ بار سے سپا بیدھائیک محبوب علی کے پریوار والوں کو شہر اور گاؤں سمیت تین جگہ کی مداتا سوچنا میں ووٹر پائے گئے ہیں پرشاسنک دابوں کے مطابق ووٹر لسٹ میں محبوب علی کے پتنی سکینہ بیٹے پرویز علی وشہنواز اور پتر بدو نیلو فر کے نام امروحہ نگر پالکہ کے وارڈ دو رامپور دھانا وارڈ نمبر نائن دانشمن دان وارڈ نمبر اٹھاسی شکرپورا میں مدان سوچی میں پائے گئے ہیں محبوب علی مورروپ سے گاؤں شکرپور سمسپور کے رہنے والے ہیں جبکہ موجودہ سمیمے وے پتنی اور بیٹوں کے ساتھ امروحہ نگر کے محلہ دانشمن دان میں رہتے ہیں ڈی ایم بی کے ترپارٹی کے آدیش پر ایس ڈی ایم صدر انیر کمار شریفاستب نے اس کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں جس میں آروپ صحیح پائے گئے اور امروحہ نگر پالکہ کے وارڈ دو ون نو کی مداتہ سوچی سے چاروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ گاؤں سے نکلے کئی دلوں کا تمام نیتا شہر میں رہتے ہیں ان کے ووٹ بھی گاؤں شہر میں بنے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اب کتنے اور نیتاؤں کے فرسی ووٹ کٹے ہیں اس کا خلاصہ مداتہ سوچی کے انتیم پرشاسن کے بعد ہو پائے گا تین الگ الگ اسحام کی مداتہ سوچی میں نام ہونے کے کارن ویدھائک محبوب علی کے پریجنوں کے ووٹ کٹے گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جلے بھر میں ابھیان چلا کر ووٹ کٹنے و جوڑنے کی کاروائی کی گئی ہے ایک مداتہ کا نام ایک اسطان کی ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے بی کے ترپارٹی جو کہ ڈی ایم ہیں انہوں نے سافتور پر یہ پاتے کہی ہیں تو محبوب علی کو ٹارکٹ کیا گیا تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ صرف محبوب علی ہی نہیں بلکہ آئے کر ویباغ نے پندرہ نومبر کو سماجوادی پارٹی کے نیتا ابو آسیم آزمی کے قریبی گنیش گپتہ اور ان کی پتنی آبھا گپتہ کے قریبن تیس ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی سوطروں کا دعویٰ ہے کہ یہ چھاپے ماری بیمانی سمپتی کے سندر میں کی گئی ہے گنیش گپتہ سماجوادی پارٹی کے سیکیٹری ہوا کرتے تھے جب ابو آسیم آزمی مہاراشت میں سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش تھے یہ چھاپے ماری وہاں ہو رہی ہے جہاں پر ابو آسیم آزمی کا آفیس ہے یہ کمل میشن میں ہیں اسی عمارت میں ابو آسیم کا بھی آفیس ہے یہ چھاپے ماری ممبئی، وارانسی، کانپور، دلی، کولکتہ اور لخناوں میں چل رہی ہے یہ آئیکر ویباغ نے بنائق نرمل لیمیٹیڈ پر بھی چھاپے ماری کی ہے یہ بارانسی میں اسیت ایک کمپنی ہے جہاں پر کتھت طور سے آفا گپتہ نے بڑی ماترہ میں بیمانی سمپتی بنائی ہے گوڑ طرف ہے کہ ان دنوں دیش کے الگ الگ حصوں میں آئے کر ویباغ لگتار چھاپے ماری کی کاروائی کو انجام تے رہا ہے ابو آسیم آزمی ممبئی کی مان خود شیواجی نگر سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے ویدھائک ہے انہوں نے تین بار ویدھائک کا چناپ جیتا ہے ان کی گنتی مہاراشت کے امیر امیدواروں میں ہوتی ہے وہ سماجوادی پارٹی کے مہاراشت اکائی کے ادھیکشمی ہیں وہ یوپی کے دیونگر پورو سی ایم ملائم سنگیادو کے قریبی بھی رہی ہیں ملائم سنگیادو نے ہی انہیں مہاراشت میں سماجوادی پارٹی کو مجبوط کرنے کے ذمہ داری سواپی تھی ابو آسیم آزمی کو اکثر نیوش چینلوں پر سماجوادی پارٹی کا فقش رکھتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے جہاں فرضی ووٹر آئیڈی بنانے کے چلتے محبوب علی کے اوپر گاز گرائی جا سکتی ہے تو وہیں کس طریقے سے قریبی ہونے کے ناتے ابو آسیم آزمی پر بھی لگاتار جو ہے تلوار لٹک رہی ہے پرشاستن کی اور ایسے میں اب سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر کار جو فرضی آئیڈی کے ماملے ہیں وہ صرف اور صرف سفا کے مسلم ودائکوں کے ہی نظر آ رہی ہیں کیونکہ ایسے ہی کیس میں صاف طور پر دیکھا گیا تھا کہ جب عبداللہ آزم کو ٹارگٹ کیا گیا تھا دو دو پرمان پتر بنانے کے چلتے جہاں عبداللہ آزم کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھی بھیج دیا گیا تھا تمام تصویریں جو ہیں تیش کی جنتہ کے سامنے آئیں اور ایسے میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہے کیا ان لوگوں کے چھوی بلکل صاف ستری ہے کیا ان لوگوں کے اوپر بھی گاز گرانے کی ہمت دکھائی جائے گی جہاں تمام طریقے سے فرسی ووٹر آئی ڈی محبوب علی نے اگر بنا رکھی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں کے گھروں کی چارچ کیوں نہیں ہوتی ہے اور کیوں اسے ہندو مسلم کے رنگ میں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھئے بھائی صاحب سماجوادی پارٹی آ گئی تو مسلم نیتہوں کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ کرنے لگے گئے اور یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں کی نہ تو جانچ ہوتی ہے نہ ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے میں ایسے ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیچھے ازاست شکریہ